اسلام علیکم ارحاظ کچن سے ایک اور ویڈیوز کے ساتھ آج میں آپ کو کباب مسائلے کی میکنگ بنانا بتاؤں گی کہ کباب مسائلہ جو کباب مسائلے کی میکنگ کیسے کرتے ہیں ادھر میں نے سب سے پہلے بیسن کو روست کر لیے اس کو تھوڑا سا ہم لوگوں نے بھوننا کہ اس کی کچھا ہٹ دور ہو جائے کیونکہ اگر ہم ایسے ڈال دیں گے تو یہ کچھا کچھا سا ٹیسٹ آئے گا کباب کے اندر سے اس لئے میں نے فور سپون چاولوں مالے لیے ہیں بیسن اور اس کو میں نے تیز آنچ پر ہلکا ہلسا روست کر لیا ہے یہ کیمہ تھا پیس تھا چکن کے بیسیکلی جس کو میں نے اپنے چوپر میں چوب کر لیا لسن ادھرک لیا ہے تھوڑا سا لسن ہے اور تھوڑا سا ہی ادھرک ہے اور یہ کیمہ ہے کیمہ کے اوپر میں نے اپنا خود مسالہ بنایا ہوا تھا جو گرم مسالہ دڑا مرچ سابت دھنیا ان سب تمام چیزوں کو مکس کر کے میں نے بنایا تھا یہ لسن ادھرک کو یہ پیاس کو میں چوب کر رہی ہوں اس میں اس میں تھوڑی سی میں ہری مرچیں ایڈ کر لوں گی سات آٹھ میں نے ہری مرچیں اس میں ایڈ کی آپ کے پاس بڑی ہے تو وہ اچھا ہے کیونکہ وہ سپائس سی نہیں کرتا زیادہ میرے پاس یہی اویلیبل تھی میں نے یہی ڈال دی اب میں ان کو اچھا طریقے سے چوب کر لوں گی چوب پر میں ہی اور یہ دیکھیں چوب ہو رہی ہے یہ ہرا دھنیا ہے میرے پاس یہ گھر کا بنایا ہوا میں نے سی کباب مسالہ تھا یہ باقی سپائس ہے میرے پاس یہ اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ہے یہ میرا بیسن ہے اور اس میں بھی میں نے تھوڑا سا مسالہ بنا کے اپنا رکھا ہوا تھا یہ بھی میں آپ کے ساتھ کبھی شیئر کروں گی ویڈیو میں کی یہ کیا بنایا تھا میں نے اب میں نے ان تمام چیزوں کو ڈال لینا ہے اس میں یہ میں نے تھوڑا سا لیئے کیونکہ یہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے اس کی سمیل بھی اور کھانے کے ٹیسٹ کے حساب سے بھی تھوڑا سا تیز ہوتا ہے یہ میں نے سی کباب مسالہ جو گھر میں بنایا تھا وہ ڈال دیا یہ ون اینڈ ہاف ٹی سپون تھے دو مطلب وہ ڈال دیا میں نے یہ جو بیسن تھے چار چمچ وہ اچھے طریقے سے میں نے برطن سے ساف کر کے اتارا اور اس میں ایڈ کیا یہ ہرہ دھنیا ایڈ کیا میں نے یہ پیاز اور ہریمش کو جو چوپ کیا تھا باریک وہ ایڈ کیا میں نے اس میں یہ میں نے سارا پیاز کا پیاز اور لسن کا جو تھا سوری پیاز اور ہریمش کا جو تھا وہ میں نے ڈال لیا اس میں چوپ کیا تھا اب میں اس میں لسن اور ادرک ڈالوں گی یہ میں نے ون ٹیبل سپون ہی لیا چھوٹے والا ہاف ٹی سپون جو ہوتا ہے چھوٹا وہ اب یہ میں نے بیسن دیکھیں سارا اس کو اچھے طریقے سے ساف کر لیا پہلے ہوت تھا جب میں ہاتھ سے اس کو کر رہی تھی اب یہ ٹھنڈا ہو گیا اب میں چمچ کی مدد سے سارا بیسن اتاروں گی اور اس میں ایڈ کر لوں گی کیونکہ ویسٹ نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی چیز تو اب میں یہ دیکھیں اس کے اندر ایڈ کر دیا بیسن سے ایک تو کباب سوف بھی ہوتے ہیں اور ٹوٹتے بھی نہیں ہیں یہ نمک ڈال ہے تھوڑا سا میں نے یہ ثابت دھنیا پیساوہ ڈال ہے تھوڑی سی میں نے اس میں تھوڑی سی بلکل تھوڑی سی پیسی وی لال مرشی اٹ کروں گی اور یہ میں نے دڑا مرشی اٹ کی ہے یہ بھی بہت تھوڑی سی کیونکہ ہری مر جو تھی وہ چھوٹے سائز کی تھی اور وہ تیز ہوتی ہے اور یہ تھوڑی سی حل دی اب یہ دیکھیں میں تھوڑا ایک جو چاول والا چمچ ہوتا ہے وہ گھی کا ڈالوں گی اور اس کو اب ہم مکس کریں گے اس کی مکسنگ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے ورنہ کہیں کہیں مسالہ ہوتا ہے اور کہیں کہیں نہیں اس کا سپائس پہنچتا اب یہ دیکھیں میں اس کو اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کروں گی ہاتھ میں نے اچھے طریقے سے اپنے دھولیے تھے یہ دیکھیں باول کو چاروں طرف سے میں نے گھمایا ہے تاکہ چاروں سائٹ سے جو مکسر لگاو ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں آئے اور اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کر دوں اس کی مکسنگ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں کہیں سے بھی آپ کو اور پیاس کا پانی کچھ بھی نہیں ایسا نکلا کیونکہ بیسن ایڈ کیا تھا اگر تھوڑا بہت پانی ہوتا بھی ہے تو وہ سک کر لیا تھا کچھ لوگ اس میں بریٹ کے پیسیز بھی ایڈ کر دیتے ہیں پر میں نے نہیں کیے میں اس کو ایسے ہی دیکھیں مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مکس ہو گیا سارا کچھ جو مکسنگ ہے وہ پانچ سے چھ منٹ لیتی ہے کہ کباب کو اچھے طریقے سے مکس کریں تاکہ کچھ بھی اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ اس کی کہیں اس کے آپ کی اچھی مکسنگ ہو جائے کہیں سے نہیں یہ ٹری میں میں نے ایک چمچ آئل کا لگا کے رکھ لیا تھا کیونکہ میں نے اس کو فریز کر کے رکھنا ہے آپ تازہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کباب کی شیپ کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی تو میں نے ایک پینسل یوز کی ہے پینسل کی مدد سے آپ اس کو ایک شیپ دے لیں گے اور اس کے بعد ہاتھوں سے اس کو ٹھیک کر لیں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ آپ نے لے لیا میں نے کیونکہ کباب مسائلے میں زیادہ ہیوی نہیں ڈلتے کچھ لوگ سیکھ کباب بھی ڈال دیتے ہیں میں اس کو شیپ سیکھ کباب کی ہی دوں گی بٹ چھوٹے سائز میں یہ دیکھیں پینسل کی مدد سے میں نے ساری اس کو شیپ اچھے طریقے سے دے لی اور اس کو ہلکا سا ہاتھ پر رب کر لیا کہ اس کی شیپ اور اچھی بن جائے یہ دیکھیں میں نے کباب کو شیپ دینی سٹارٹ کر لیے اور اب آپ نے کباب کو اچھے طریقے سے شیپ دینی اچھا میں نے آپ کو سٹارٹ میں یہ بات نہیں بتائی کہ جب آپ ڈش کو آئل لگائیں تو آپ اپنے ہاتھوں پہ بھی ضرور آئل لگا لیں اس سے جو امیزہ ہے نا وہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ نہیں چپکے گا اور ویسے بھی جو کباب ہیں وہ شائنی بنیں گے اور سمود بنیں گے آپ کے یہ دیکھیں میں نے ون بائی ون کر کے ایک آپ کو ڈش میں نظر آ رہا ہوگا کباب اب آپ یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے شیپ دیئے ہاتھوں کی مدد سے بھی اور پینسل سے اس کی ایک بلکل سیکھ کباب جیسی شیپ بن جائے گی کچھ لوگ ویسی سیکھ کباب لے کی اس کو مسالہ بنایا اور کر دیتے ہیں یہ ایسے فریز ہوئے ہوں گے آپ کے پاس آپ ایزی لی اپنے کباب نکالیں گے ہلکے سے اس کو فرائے کریں گے تھوڑے سے گھی میں اور آپ اس کو مسالے میں ڈال دیں اور آپ کا سالن تیار ہو جائے گا ویسے بھی آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں آپ کے پاس یہ بنے ہوئے ہیں آپ اس کو نکالیں فرائے کریں اس کو اور آپ اس کو چائے کے ساتھ سرف کر دیں یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے بنا کے رکھنا یہ میرے چار کباب ریڈی ہوگی اب میں باقی بھی آپ کو بنا کے دکھاؤں گی یہ سٹیپ بائی سٹیپ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو بچیاں یا لوگ باہر کے لوگ جو باہر کے ملک میں بچے ہیں جو بھی مطلب جن کو بھی کھانا بنانا نہیں آتا وہ اگر یہ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے ایزی وی ہے ایزی ٹو کوک ہے آپ اس کو ایزی لی اپنا کھانا بنا سکتے ہیں گھر میں آپ اس کو دیکھیں آپ میری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں ضرور دیکھیں آپ میری ویڈیوز کو آپ کو ہر چیز ایزی ملے گی میں نے کوئی بھی اس میں ایسی چیز ایڈ نہیں کی جو مشکل ہو اور جو ہمارے گھر میں نہ پڑی ہوئی ہو تو عموماً ہر چیز جو میں نے اس میں ایٹ کی ہے وہ گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے ایک دن میں آپ کو کباب مسالے کا اور شامی مسالے کا جو مسالہ ہوتا ہے خوش وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیوز ضرور شیئر کروں گی کہ آپ اس کو اپنے پاس سیف رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے کافی زیادہ کباب اب تیار کر لیے ہیں اس باقی سب کباب بھی اسی طرح ہی ہم لوگ ریڈی کر لیں گے آہستہ آہستہ اور آپ یہ کھا کے دیکھیں گا کہ آپ کو ٹیسٹ بھی اس کا اچھا لگے گا اور ہائیجین بھی لگے گا آپ کو بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کو تیار کیا ہے اس کو ہم ویسے بھی فریز کر کے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ون منتھ کے لیے فریز ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی بزار کی پروڈیکٹ نہیں ڈالی ہے جو آپ کی چیز کو خراب کر دے گی یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی اچھے طریقے اس کی صرف گریپ اچھی ہونی چاہیے جب آپ اس کو گریپ اچھا کریں گے اس میں کوئی پانی والی کیمے میں چیز نہیں ایڈ ہوگی ایسی کہ آپ کا جو کیمہ چاہے وہ چکن کا ہو بیف کا ہو مٹن کا ہو وہ خراب ہو جائے جو ڈیلا ڈیلا ہو ڈیلا نہیں ہونا چاہیے کیمہ کیمے کی اندر پانی نہیں ایڈ ہونا چاہیے اگر آپ نے کیمہ بزار سے بھی لیا تو آپ اس کو ووش کر کے تقریباً دو تین گھنٹے کے لئے چھنی میں رکھ دیں اچھا آپ یہ دیکھیں میں نے کوئیلا چولے کے اوپر رکھ دیا جلنے کے لئے اور یہ میرے سارے کباب ریڈی ہو گئے تھے اب میں نے اس میں کوئیلا رکھا ہے اور اس کو میں نے اوپر سٹوک بد کر دینا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ